اسلام علیکم میٹ جو تھا وہ پہلے میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو پر شیئر کر بھی چکے ہیں اپنے پریویس ویلوگ میں تو یہاں پڑھنا میں چوپر میں سارا کچھ کریں کیونکہ چوپر میں کام کرنا بڑا ہی آسان ہے تو اس میں میں نے دال بھی ڈال دی ہے اس میں میٹ بھی ڈال دی ہے اور اس میں جو پیاز اور ہری مرچے میں نے کاتی بھی تھی نا وہ ڈال دی ہیں سارے چیزیں اپنی ضرورت کے حساب سے لینی ہے بس یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر لینی کوئی آئیڈیا مطلب کوئی نئی چیز جس طرح سے یہ ہے یہاں پر میں اس میں کیری کی چٹنی ایڈ کر رہی ہوں تو کچھے عام جو ہوتے ہیں ان کی چٹنی ہم نے بنائی ہوئی تھی دھنیا پودینہ ڈال کے بہت ہی زبردست مزے کی بنتی ہے تو وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے تقریباً تین چار ٹیبر سپون ہوگی اور اس کے علاوہ آلو کا سالن ہم نے بنایا تھا تو اس میں سے آلو نکال کے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے شیئر کرنے والے تھے ایک تا آلو سے جو مسالہ بہت اچھا چپک جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ضائع کرنے سے بہتر ہے ہم لوگ اس کو استعمال میں لے آئیں تو اس کے علاوہ میں مسالوں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چارٹ مسالہ اس میں میں باہر کا کوئی مسالہ یوز نہیں کروں گی گھر کے ہی سارے سپائسیز اس میں جائیں گے اور چارٹ مسالہ ڈالنے کے بعد اب اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے ثابت زیرہ ڈال دیا ہے اس کے علاوہ پیسہ ہوا زیرہ زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر یہ ساری چیزیں ڈال کے اب میں پھر سے اس کو چوپر کو چلا دوں گی تاکہ یہ ساری چیزیں جانا اچھے سے مکس ہو جائیں دھنیا بھی ڈالا ہے اس میں میں نے پودینہ بھی ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد پھر اس کے ہم لوگ کباب بنائیں گے تو اس میں ایک چیز رہ گئے جو میری سب سے زیادہ فیورٹ ہے اس میں میں نے لال مرچ نہیں ڈالی پیسی بھی اس میں میں نے ڈالی ہے کٹی بھی لال مرچ اب ان ساری چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے پھر اس کو چک کے دیکھنا ہے لازمی کہ اس میں نمک اور مرچ جو ہے وہ پوری ہے یا نہیں اگر نمک کم ہوگا تو نمک اور چلا جائے گا اگر مرچی کم ہوگی تو مرچی اور چلے جائے گا اس میں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے تو یہ لیچے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس کا میں نے چیک کیا ہے یہ بلکل ہر چیز پورفیکٹ ہے نمک تھوڑا سا کم تھا وہ میں نے اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اب آتے ہیں میٹ کی طرف جو کہ ہم نے عید کے لیے لے کر رکھا ہے تو اس کو میں نا یہ کر رہی ہوں فریز کرنا ہے بوائل کر کے فریز کر لیں گے تو عید والدن بہت آسانی رہ گے پھر اس کو نکال کرنا پکا لیں گے تو اس طرح سے بہت آسانی ہو جاتی ہے بوائل کر کے رکھ لیں تو یہ ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہے اس کے علاوہ گوشت ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دہی کی جاگ لگائی ہوئی ہے اس کو میں نے بچوں کی طرح دھام کے رکھا ہوا کیونکہ جلدی دہی بنتا نہیں ہے کیونکہ اب بھی موسم گرمی کا ہے تو اس لیے جلدی نہیں بنتا ہمیں سہری کے ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پر میں بنانے لگ ہوں کباب جو میں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے میں نے فریز میں رکھ دیا تھے فریز ہو گئے تھے تو اب میں بنانے لگ ہوں ان کے برگر کیونکہ افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے اور برگر بنا کے ہم نے مطلب سب لوگ شیئر کر کے کھاتے ہیں سارے گھر جو ہے نا ہمارے سب سب گھروں میں میں نے بھیجنے اس کے علاوہ پھر اپنے گھر کے لیے بھی بنانے ہیں تو ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں جلدی جلدی ہاتھ چلاری ہوں کہ جلدی جلدی ساری چیزیں بن جائیں تو ایک سائیڈ پہ کباب فرائی ہو رہے ہیں اور اس کا جو سامان ہے نا وہ میں نے آئیسہ آئیسہ سارا ریڈی کر کے رکھ لیا ہے کیونکہ ریڈی کر کے رکھ لو نا پھر آپ کو ایزی رہتا ہے برگر بنانا تو یہ برگر وہ بزار والے برگر نہیں ہوں گے یہ آپ لکھ دیکھیں گے کس طرح سے میں بناتی ہوں یہ جو میں میں جو گھر پہ برگر بناتی ہونا وہ ٹاور برگر ہوتا ہے آدھا برگر کھا کے نہ بندے کا پیٹ بھر جاتا ہے بزار میں تو اس طرح سے ہوتا ہے بس دو ڈبل ڈوٹی اوپر نیچے بن رکھ کے اس کے درمیان میں تھوڑی سی ایک کباب لگا دیا اور بس میں نے بھر بھر کے بنانا ہوتا ہے تاکہ مزہ آجائے کھانے کا تاکہ سارے کھائیں اور بولے مبشر پتر زندہ باد تو اب جو بن ہے نا ان کو میں گرم کر لوں گی آئل لگا کے اچھی طرح سے کیونکہ وہ لوگ بھی ایسے گرم کر کے بناتے ہیں ہم نے بھی ویسے بنانا ہے گرم کر کے لیکن گھر پہ جو بناتے ہیں نا وہ بزار کی نصف زیادہ مزے کی ہوتے ہیں آپ لوگ ٹرائی کر کے دیکھے گا اس طرح سے کباب بنا کے رکھ لیں اس کے بعد جب بھی کبھی دوپہر میں جب بھی کبھی بھوک لگے تو بن بھی منگوا کے رکھ لیں نکالیں اور نکال کے برگر بنائیں اور مزے سے کھا لیں تو یہاں پر میں اس کے اوپر سب سے پہلے کیچپ لگاؤں گی یہ جو کیچپ ہے نا یہ بھی گھر کا بنا ہوا ہے یہ میری سسٹر نے بنایا ہے اس نے بنا کے مجھے بھیجا تھا بہت ہی وی آئی پیس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب کیا کہتے ہیں اس کو مطلب جرسیم سے پاک ہوتا ہے یعنی کہ گلے سڑے ٹیماتر نہیں ہوتے ان کے گلے سڑے ٹیماتر ہوتے ہیں کسی کام کے نہیں ہوتے کھانے والے تو ہم لوگ گھر پہ جو بناتے ہیں نا صاف ستری چیز بناتے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے اور جو وائٹ کلر کے اس میں میں ڈالوی ہوں یہ ہے دہی اور مینیز دہی کو اور مینیز کو مکس کر کے اس کے اندر میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کر دی ہے تو یہ میں میں نے اس کے اوپر لگا دیا تھوڑا سا اور اس کے اوپر اب باری آگئی ہے ٹیماتر کی تو ایک ایک چیز اس کے اوپر اس طرح سے لگانی ہے بھر بھر کے ہم نے تاکہ کھانے والے کے پیٹ بھر جائے اور مزہ بھی آ جائے اب اس پہ پھر ایک لیئر ہلکی سی میں اس پہ ڈال رہی ہوں کیچپ کی تاکہ جو اس کے اوپر دوسری چیز میں رکھو نا وہ اچھے سے چپک جائے کھیرے شیرے رکھنے ہیں پیاز ہے اس کے علاوہ کباب ہیں یہ سارے چیزیں ڈال کے نا پھر ہم نے زبردست سے مزہ دار سے برگر بنانے ہیں تو یہ والے برگر آپ گھر پہ بنائیں گے نا تو سارے آپ کی تعریف لازمی کریں کیونکہ بہت ہی مزے کے یہ برگر لگتے ہیں بہت ہی مزہ دار تو کباب اس میں میں اس طرح سے رکھ رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو اس کو پھیلا کے بھی رکھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو اچھا لگے ویسے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ہاف ہاف کر لیا ہے کباب کو ٹھیک ہے عید آنے والی ہے تو عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں کبھی گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے کوئی ککنگ کا ہو رہا ہے اس کے علاوہ گھر کی صاف صفائی ہو رہی ہے بچوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں کپڑے وغیرہ پریس کرنے تو اتنا زیادہ کام ہوتا ہے نا عید پہ عید کیا ہوتی ہے صرف ایک گھنٹے کے لیے عید ہوتی ہے عید کی نماز پڑھنے جاؤ نماز پڑھ کے آؤ عید ختم تو تیاریاں اس کی اتنی ہوتی ہیں میں تو دیکھ کے حیران ہجاتے ہیں لوگوں کا رش بزاروں میں اتنا لگا ہوا ایک طرف سے کرونا آگیا ہے اور دوسری طرف سے عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں لوگ اتنے زیادہ بزاروں میں شاپنگ کے لیے جارے ہیں پتہ نہیں کیا کیا خرید رہے ہیں خیر میں نے بھی آپ سے عید کی شاپنگ اپنی شیئر کرنی ہے میں نے کچھ خاص شاپنگ تو نہیں کی لیکن جو مطلب بچوں کے لیے اپنے لیے جو کی ہے وہ آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی کہ مجھے سب بورڈ رہے تھے آپ نے اپنی عیدی بھی شیئر نہیں کی آپ کی عیدی آئی اور اپنی شاپنگ بھی شیئر نہیں کی تو وہ دونوں چیزیں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو ابھی تو یہاں پر مزددار سا برکر بن رہا ہے تو یہاں پر میں نے پیاز لگا دی ہیں کافی سارے میں نے ان کے طرح دو تین رنگز نہیں رکھے میں نے بھر کے پیاز لگائے ہیں کیونکہ مجھے پیاز بہت زیادہ پسند ہے میں نے کافی ویڈیوز میں ذکر کیا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں پیاز تو اب باری آگئی ہے اس کے اوپر بن رکھنے کی تو اس کے اوپر جو میں نے رکھا تھا بن اس کے اوپر بھی میں نے مینیز اور کیچپ لگایا تھا وہ میں نے نہیں دکھایا آپ کو وہ بھی لگایا تھا لگا کے پھر میں نے رکھا ہے تو یہ جو میرا برگر ہے نا مزید دار سا ریڈی ہے ماؤتھ وارٹرنگ برگر تو گھر میں بنائیں اور سب سے واہ واہ کروائیں بہت ہی مزید کا بنتا ہے اچھا جی برگر بنانے کے بعد نا میں نے کہا اتنا جو ہے نا اتنا گرمیاں بھول رہی ہیں رمضان میں اتنا کچھ کھا لیا ہے تو اب جا کے اپنا تھوڑا سا ویڈ کے جائے تو میں نے ویڈ کے میرا ویڈ جو تھا نا ماشاءاللہ سے اب حمدللہ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنا ویڈ لوس کیسے کیا ہے سی سیکشن کے بعد تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں گی تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا افان اپنا ویڈ چیک کر رہا تھا جلدی سے اتنا میں چیک کر لوں میرا کتنا ہو گیا ہے تو الحمدللہ میرا ففٹی سیون سے فورٹی سیون ہو گیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اچھا جی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈ لوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ